موسیقی 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 بزیز کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تو کافی عرصے سے پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور کافی لوگ اس میں مختلع ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً تیس لاکھ افراد جو ہے ہر سال پاکستان میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں مختلع ہوتے ہیں اب کراچی کے اندر صورتحال آپ پرٹیکلرلی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر یقیناً ایسے ہی ہے کہ بہت پرانی لائنیں پڑی ہوئی ہیں جو سیوریج کی لائن اور ہماری ڈرنکنگ وارٹر کی لائن وہ سب ایک ساتھ ساتھ ہیں لیکن کسی بھی حکومت نے اس کو ریپیر کرنے کے لیے یا ریپلیس کرنے کے لیے ایک تام کیا نہیں ہے کیونکہ یہاں عوام کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری آسکے گی جب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہیں گے ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے رہیں گے تو عوام تو پستی رہے گی لیکن عوام کا فرض بنتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سمجھیں کہ وہ پانی جو پی رہے ہیں وہ کیسا پی رہے ہیں اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے اوپر ایک وبا نازل ہے اور اس کا مطلب بھی یہ یہ کہ آپ نے اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے کھانا کھانے سے پہلے کسی سکوٹ ہے ڈاکٹر صاحب کیسے ممکن ہو پائے گا عام آدمی تو یہی سوچتا ہے نا سر کہ اگر پانی کی لائن اور سیوریج کی لائن اگر یہ مل جائے وہ سیدھا ہونے کی وجہ سے ہی مل جائے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نہیں اس کے ہاتھ میں ہے بلکل اس کے ہاتھ میں ہے اور بہت آسان ہے امیر آدمی تو منرل وارٹر پی لیتا ہے اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جو منرل وارٹر پی رہے ہیں کرونا میں وہی سارے مبتلا ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت کہ ہماری پاکستان میڈیکل اسسوسیشن میں ایز ای سیکیٹی جنرل پاکستان میڈیکل اسسوسیشن ہم نے بڑا اس پر کام کیا ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ لوگ منرل وارٹر نہیں پیتے ہیں وہاں پر کرونا کا اثر نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ منرل وارٹر نہیں کیسکتے نہیں سکتے ہیں وہ خودارہ پانی کو صرف اوبال لیں پانی کو اوبال لیں جب وہ ہنڈر ڈگری سنٹی گریڈ ہو جاتا ہے یعنی جب اوبالنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ٹھنڈا کریں اور اپنے تمام گھر والوں کو وہ اوبلا ہوا پانی پلائیں ورنہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تیس لاکھ افراد ہر سال اس بیماری میں مقتلا ہوتے اور اس میں کافی لوگ انتقال کر گیا میں نے پانی اوبال کر پییں گے تو چیزیں بہتر ہوں گے لیکن ایک بات اور پلیز بتائیں گے یہ تو ڈرنکنگ وارٹر ہے لیکن جو ٹینک میں وارٹر سٹوریج ہوتے ہیں جس سے ہم نہاتے ہیں ہاتھ مدھ ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں زائر ہے اس سے بھی تو یہ بیماری پھیل سکتے ہیں اس کے لئے کیا کریں گے کلورین ٹیبلٹ اس دا سولوشن جی بالکل اس کے لئے ہم نے بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ بازار میں ٹیبلٹ موجود ہیں کلورین کے ٹیبلٹس ہیں آپ اس اپنے اس حساب سے آپ اس میں دو تین چار ٹیبلٹس آپ ڈال دیں تو وہ صاف ہو جائے گا اور ریگولر بیسز پہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سالوں سال اپنا ٹینکی جو ہے وارٹر ٹینک جو ہے وہ صاف نہیں کراتے ہیں تو اس کو چھے مہینے نہیں تو کم اس کم سال میں ایک دفعہ یہ پانی کی ٹینکر کو نیچے انڈر گراؤن جو اوپر ہوتا ہے چھت کے اوپر اوور ہیڈ ٹینک اس کو بھی جو ہے صاف کرا لینا چاہیے اور کیونکہ آپ اس پانی کو اپنے جسم پہ بھی لگا رہے ہیں کچھ لوگ پانی داریکٹ پیتے بھی ہیں تو پینے کے لیے تو سب سے آسان طریقہ اور بہت سستا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو اوبال لیں ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو پلیز یہ ضرور کہہ دیجئے یہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں یہ چاری تھی کہ آپ کا پیغام ہو اگر اس موسم میں کسی کی طبیعت بگڑتی ہے معمولی سی وی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے شاید موسم کی وجہ سے عید کی وجہ سے زیادہ کھالیا ہوگا یہ والا پرابلم بھی ہو سکتا ہے بہت امپورٹن سوال ہے آپ کا یہ بہت دیکھا گیا ہے خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی وجہ سے بد احتیاطی ہو گئی ہے کسی لیے یہ ڈائریا ہو گیا ہے یا اس لیے بدحضمی ہو گئی ہے لیکن خدارہ خاص کر اگر بچوں کو ڈائریا ہوتا ہے تو اس میں بالکل ٹائم ضائع نہ کریں پوری طور پر ہسپتال لے جائیں کیونکہ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے اندر کتنی مقدار میں وارٹر لاؤس ہو گیا ہے ان کے جسم سے کتنا پانی نکل گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منرل جو ہے ان کے جسم سے نکل چکا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں ہسپتال پہنچنے سے پہلے تو لہٰذا ذرا سا بھی کسی کو الٹی ہوتی ہے پیٹ میں درد ہے یا ڈائریا ہے لوز موشنز ہو رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ایسی لگتی ہے آپ کو بخار ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے تو فوری طور پر یا تو آپ سرکاری ہسپتال چلے جائیں وہاں پر اس کا بڑا اچھا مزام ہے تو آپ کی جان بچ سکتی ہے لیکن خدا رہ یہ بیماری میں مختلع ہونے سے پہلے احتیاط لازم ہے احتیاط لازم ہے بہت شکریہ اب وقت ہو چکا ہے ایک ٹیلنٹیڈ نوجوان سے ملاقات کرنے گا کیونکہ ان کی ویڈیو نے دھوم مچا دیا ہے دلیر بھی بہت ہے دلیر بھی بہت ہے اس میں باقی کوئی شک نہیں ان کا نام ہے جناب آسف اتنی لمبی چھلانگ کہ سب ہو گئے حیران یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ تو نہر کے اوپر سے چھلانگ لیکن ہم اس ویڈیو کی بات کرنے سے پہلے ایک اور ویڈیو کی بات کریں گے دیس وان ایک دو تین چار پانچ چھ سات آج نو تار آپ دیکھئے گنسی آگے پیچھو سکتی ہے سلو موشن میں بھی ایک لڑکا جائے ہیں وہ سلو نہیں ہو رہا کیا بات ہے اور دوسری ویڈیو میں پاکستان ایتلیٹکس فیڈریشن انہوں نے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آصف کو لہور بلایا اس بہترین کارنامے کو سر انجام دینے والے فری سٹائل جمپنگ چیمپئین آصف مکسی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف بہت چکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں کیونکہ آپ کی اس ویڈیو نے یہ تو عام سا سوال ہے ہمارا کیسے کر لیا بھائی کتنے دن کی پریکٹس تیم اتنی لمبی چھلانگ آپ نے لگائی میں سے کتنے میٹر تھی ہے یہ جو ہے میری بچپن سے یہ میں کرتا آ رہا ہوں اور یہ ایک محبت ہے پاکستان سے میرا ایک جذبہ ہے میں نے ٹرائے کرتا گیا ہوں پانچ بائک ہے سات بائک دو بائک پھر میں نے گیارہ بائک کا ریکارڈ بنایا اور مزید کوشش ہی ہے اور جو ہے میں ریکارڈ زیادہ بنا ہوں پاکستان کے نام اور جو ہے پہلے میں نے کوئی بھی مطلب جمپ کو کسی بھی جمپ کو میں نے چیک نہیں کیا کہ کتنے فٹکا کتنے فٹکا نہیں ہے ابھی تک میں نے چیک نہیں کیا نہیں 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 تھوڑا سا دہرائیں گے آپ اس سے پہلے کتنی موٹر سائکل پر سے جمپ کر چکے آپ اور کیا کبھی ایسا بھی ہوا کیا آپ نے سوچا کہ نہیں موٹر سائکل کیوں کار کے اوپر سے بھی جمپ لگائی جائے ایسا کیا آپ نے جی میں نے کافی موٹر سائکلوں سے جمپ کی لیکن یہ میری سب سے لمبی جمپ تھی اور میں نے ایک میران کار سے جمپ کریے میں نے اس کے علاوہ جو ہے میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کار سے تو میں نے بائیکوں سے ہی اور نہروں سے ہی جمپ لگایا اور جو ہے ابھی تک میں نے کار سے ٹرائی نہیں کیا صحیح یعنی موٹر سائکل بھی موٹر کار بھی لیکن ایک اور ویڈیو اس سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا صرف وہ تھی نہر کے اوپر سے آپ نے چھلانگ لگائی وہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی تھی فرا سے بتائیں گے زیادہ مشکل کون سا تھا موٹر سائکلوں کے اوپر سے جمپ کرنا یا نہر کو اس طرح سے عبور کرنا میرے خیال میں موٹر سائکل والا سب سے زیادہ تھا کیونکہ مجھے بہت محنت کرنی پڑی اس ویڈیو میں اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ جمپ کر رہے نا اور اس دوران کبھی آپ کو چوٹ لگ گئی ہو کوئی یادگار واقعہ اسی سے جوڑا گر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہے ایسی کافی بار گیرا بھی ہوں لیکن زیادہ چوٹ نہیں لگی الحمدللہ مطلب اوکی ہوں بالکل فٹ ہوں ایسی کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی مجھے لیکن یہ ہے کہ کھراچ پڑی گرا آئے ہیں مجھے سات بائکوں سے جب میں ٹرائے کر رہا تھا اس ٹیم تو جو ہے میرا پاؤں لگیا بائک میں تو میں گرا تھا اس ٹیم بس توری سی کھراچ پڑی چاہے تھے لیکن میں نے اسی ٹیم پھر فوراں دوبارہ جمپ لگا کے وہ جو ہے جو ہے نا کنبلیٹ کیونکہ نوملی آسف ہی ہوتا ہے کہ اگر کبھی اس طرح پریکٹس کرتے ہوئے چوٹ لگ جائے تو نوملی ڈر جاتے ہیں ایک ڈر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ نے تو ڈر کو نکالا ایسا کیا کھایا کہ وہ ڈر نکل گیا یا ایسی کونسی خاص ٹریننگ ہے جو آپ کرتے ہیں یہ جو اتنی لمبی لمبی چھلانگ آپ لگا لیتے ہیں سیکریٹ نہیں رکھے بتا چلتے آ رہے ہیں یہی جو عام کھاتے ہیں گھر میں یہی سب اور کچھ ایسا کوئی میں نے کچھ نہیں کیا ہے کچھ خاص کھایا ہے بس یہی جو عام کھاتے ہیں گھر میں جو ایسا کوئی مطلب اچھے یہ بتائیں پاکستان اتھلیٹکس پیڈریشن نے لاہور بلایا تھا آپ کو تو پھر کیا بات ہوئی ان سے آپ کی سر جو ہے جنرل اکرم رائی صاحب نے مجھ سے کانٹرک کیا اور انہوں نے مجھے وہاں پر بلایا اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ فلحال کوئی سٹنڈ نہیں کرنا کوئی جم نہیں لگانا جب تک آپ ہمارے پاس نہ پہنچو اور جو ہے آپ کو مزید آگے لے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے آپ فلحال ہمارے پاس پہنچیں جل سے جل اور انشاءاللہ بھی بہت جل ماں پر پہنچوں گا تو اب یہ آپ نے وہاں جانا ہے اب یہ بتائیں کہ اگلا حدف کیا ہے کیونکہ ظاہر آپ نے جب بائک کے اوپر سے چھلانگ لگیا آپ نے کہا نا ایک بائک پر دو بائک پر تین بائک پانچ ساتھ دیکھ میکس ایلیون ایڈ اب حدف کیا ہے کتنی لمبی چھلانگ آپ لگانا چاہتے ہیں پریکٹس تو انشاءاللہ میں ابھی شروع کروں گا لاہور پہنچ کر انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ورلڈ ریکارڈ بناوں دنیا میں ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں پاکستان کے نام پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں اور میرا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے ساتھ دیا تو میں ورلڈ ریکارڈ بناوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آصف ساتھ موجود تھے آپ اور واقعی اس ویڈیو کے بعد تو بنتا تھا آپ سے بات کرنا اب جب آپ اگلا کو ریکارڈ بنائیں گے تو ہم دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے اور آپ کو پتا ہے اب تو اور بہتر انداز میں کام ہوگا کیونکہ اب وہ بہت اچھی ٹریننگ کریں گے زیادہ اچھی ٹریننگ کریں گے اور زیادہ انجریز سے بچ پائیں گے صحیح ہاتھوں میں چلے گے جی اس مرتبہ آن لائن قربانین کی بکنگ میں اضافہ ہوا لیکن جس طرح ابھی یہ رپورٹ آپ نے دیکھی کہ شہری پریشان ہوئے شہریوں کو چونہ بھرپور لگا کئی شہری شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ طریقہ کار کیا رکھا گیا تھا اور کیا کوئی گائیڈ لائنز ملی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ گورنمنٹ نے پوش کیا تھا گورنمنٹ نے بقاعدہ مہم چلائی تھی کہ شہری سپیشلی استعمالی قربانی اور پھر آن لین قربانی کی طرف رجوع کریں اس سے چیزیں بہتر ہوں گی ٹھیک ہے وہاں سے گائیڈ لائنز آ گئی جو لوگ پہلے سے کاروبار کر رہے تھے انہوں نے کیا اس سے پہلے بھی اسی طرح سے کام کیا تھا جو اس اوکیزن پر خاص طور پر اس سارے کے سارے چیلنج کے بعد میں ان کو کرنا ہی تھا تو یہ تو انہوں نے کیا کیا آپ نے ایک طرف تو آپ نے کنزیومر کو پریشان کیا دوسرے قربانی مذہبی فریضہ ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں آپ نے اگر اس موقع پر بھی آپ کو کاروبار کرنا تھا تو بھائی طریقے سے کر لیں حافظ نیمر ریمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمیں جوائن کریں ان سے اس معاملے پر بات کریں گے حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حافظ صاحب ظاہر ہے آپ بھی ایک ایسی تنظیم سے وابستہ ہیں جو اجتماعی قربانی کا نظام دیکھتی ہے اس دفعہ کوئی مسائل تھے یا آپ کو لگایا سب سمود ہے نہیں دیکھیں مسائل تو ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن اگر منظم طریقے سے کام کو کیا جائے تو الحمدللہ وہ بہترین طریقے سے ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کوئی ایک دو جگہ پہ نہیں الخدمت کے دہت کراچی میں تقریباً دو سو مقامات کے اوپر اجتماعی قربانی ہوتی ہے جس میں ہزار جنور بھی ہم قربان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پانچ سو بھی کرتے ہیں اور دو سو بھی کرتے ہیں اور سو بھی کرتے ہیں مختلف حبادیوں میں مختلف طریقے سے اور اس کے کام جو ہے نا ایک کڑھ مہینہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے جانوروں کو سبیداری کا کام باہر سے جا کر جو ہے اس کا انتظام کرنا شہر سے باہر سے لے کر آنا پنجاب سے جو نیسن سے پھر اس کے بعد یہاں حصے کرنا پھر ان کی ٹائمنگ کو اس طرح سے دینا کہ ہم اپنے وقت سے دے پائیں گے پھر قصائیوں کا آرینجمنٹ کرنا اور یہ کام جو ہے وہ تقریباً دو سو مقامات پر اور پھر کس دن آپ کی جو سمارٹنیس ہوتی ہے اور آپ کا جو انتظام ہوتا ہے وہ ہی اصل چیز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کمس لاکھوں کی تعداد میں لوگ کراچی کے اسمائی قربانی میں حصہ جتے ہیں الخدمت کے ساتھ اور اس سال تو بڑی بھی کافی کیونکہ حالات بھی ایسے تھے اللہ کا لاکھ اللہ شکر و رحسان ہے کہ ہم نے پورے منظم طریقے سے بہترین طریقے سے اور دیانتاری کے ساتھ کی سارا کام کیا اور پھر پیسوں کا بھی پائی پائی کا حساب کہ اگر جو ہے وہ سو ڈیرہ سو روپے بھی اگر آپ نے زیادہ لے لیا ہیں کہ بارہ ہزار روپے کی آپ نے قربانی میں حصہ لوایا ہے چودہ ہزار کا یا دس ہزار کا تو پھر ان کو پیسے بھی واپس پہنچائے ہیں یہ تو واقعی آپ نے ایکسپلیننگ کر دیا نظام کیونکہ ایسی کے تحت آپ لوگ ہر سال کام کرتے ہیں لیکن یہ بتائے گا اس سال جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ زیادہ لوگوں نے اجتماعی قربانی میں حصہ لیا سر یہ اس سے پہلے ہم خبر بھی شیئر کرتے کچھ کمپنیز کی طرف سے جو آن لین قربانی کا سسٹم مطارف کرائے گیا تھا وہاں سے بہت سی شکایات موصول ہوئے ہیں شہری پریشان ہوئے ہیں تو میں اس کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کی طرف کوئی ایسا معاملہ تھا کہ قربانی کا گوشت نہیں پہنچا یا آپ کی طرف شیئر یہ ہوتا ہے کہ خود جا کر لینا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یہ تب ہی ہمارے بعض لوگوں نے کیا تھا کہ آپ آن لائن بھی کیا تھا اور پہنچایا بھی لوگوں کے گھروں پر اور یہ بھی ہوا کہ زیادہ تر لوگ اس میں دیکھیں قربانی کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ اس طرح آن لائن وغیرہ کے زیادہ چکر میں ہوتے نہیں ہیں اور ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ جا کر ہم خود اپنی گائے بھی دیکھ لیں اپنا حصہ بھی لے لیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ہی ہو جاتا ہے البتہ ہم نے بعض جگہوں پر آن لائن بھی کیا تھا اور آن لائن بھی لوگوں کے پہنچایا تھا کہ پابلم لوگوں کو کہاں آئی ہے ہر چیز کاروبار سے نہیں ہو جاتی اور بعض گروپ بعض میڈیا گروپ اور یہ سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایونٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اپنے نام بڑھانے کی کوشش کریں بھائی نام بڑھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے پتہ ماری کرنی پڑتی ہے تو مسئلہ کہاں آیا لوگوں نے سلوٹر ہاؤس گھت کرا لیے بھائی سلوٹر ہاؤس کے اندر پروبلم کیا ہوتی ہے کہ ایک تو ایک لیمٹ سے زیادہ وہاں پر سلوٹرنگ کو نہیں سکتی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ پورے پروسیجور کو پولو کرتے ہیں تو وہ تو چار بڑے پیس میں کر کے چھوڑ دیتے ہیں آگے سے آپ کو خسائیوں کا آرینجمنٹ خود کرنا ہوتا ہے اب لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں ہے بس وہ پیسے سے کمانے کیلئے کمیٹمنٹ زیادہ کر لیے مینج کر نہیں پائے کپیسٹی تھی جتنی اس سے زیادہ کمیٹمنٹ کر لیے کمیٹمنٹ بھی کر لیے انتظام کرنے کے ان کے اندر اہلیت بھی نیچی دیکھیں دیکھیں اس شہر کا مزلہ بھی یہ ہے کہ اہلیت اور انتظام اور منظم لوگ چاہیے جو اس کو چلا سکتے ہیں سر صرف شہر کا مجھے آپ کی واضح رہ چاہیے اس کے پر صرف شہر کا جی کیا کہہ رہے میں کہہ رہی ہوں مجھے آپ کو ہے نا ایک واضح کومنٹ چاہیے اس کے پر صرف شہر کا یہ مسئلہ آپ کو ایسا لگتا ہے ہاں شہر کا مسئلہ آپ دیکھیں نا منڈیٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہماری پی ٹی آئی کے بھائیوں کے پاس چودہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایمکیو ایم بہترین طریقے سے جو ہے وہ اتنے زبردست تیس سال تک شہر پر حکومت کرتی رہی ہے پیپیوز پارٹی پیپیوز پارٹی اور جو دیانتدار نہیں ہوگا وہ تو قطع ہی نہیں کر سکتا اور اہلیت اہلیت سب سے پہلے اور انتظام تین چیزیں ہوتی ہیں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اس پر پہلے بھی پورے اترے ہیں جب شہر کی خدمت کا موقع ملا عبدالسلطہ رفغانی صاحب اور نعمت اللہ خان کے زمانے میں اور جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس سب بھی ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں سر یہ جو ایکسپیرینس لوگوں کو تھوڑا سا ہوا ہے برا ایکسپیرینس ہوا ہے آن لائن قربانی اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بہتر سہولت بھی مل گئی آپ کیا دیکھتے ہیں اسی سارے سناریو میں اگلا سال جو آئے گا لوگوں کا جھکا ہوگا اس کی طرف یا نہیں ہوگا اس سب کے بعد لوگوں کو بھی زیادہ شوق نہیں پالنے چاہیے یہ کوئی وہ نہیں ہے کیا نامے جو ہم فوڈ پانڈا سے چیز منگوالتے ہیں یہ قربانی ہے قربانی کا پورا احتمام کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے اس بار حالات مختلف تھے that is the reason کہ لوگوں نے فوکس کیا کہ آن لائن قربانی کریں اللہ کرے گا حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ پھر ہم خود سے جانور گھر لے کر آئیں گے اور قربانی خود کریں گے حافظ آپ بہت چھکیہ ساتھ موجود تھے آپ اور اس سلسلے ہم سے بڑھتے ہیں پشاور چڑیا گھر کی بات کریں گے اور کرنی ضروری ہے کیونکہ وہاں سے کچھ خبریں پچھلے کچھ دنوں میں ایسی آئیں کہ ہم نے سوچ لیا تھا کہ عید کے بعد ہم اس ٹاپک پر ضرور بات کریں گے کیونکہ وہاں پر بہت سے جانور کرن ہلاک ہوئے ہیں یہ ایک پرابلم ہے ہم جب قربانی کی بات کرتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایک جانور کو اولاد کی طرح سے اس کا خیال رکھیں گے اور پھر اللہ کی را میں قربان کریں گے اس کا مطلب یہ کہ جو جانوروں کی دیکھ بھال ہے جو ان سے محبت ہے اس سب کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہے لیکن غفلت کہاں پر ہے مسئلہ کہاں پر ہے یہ بڑا سوال ہے ہم نے قربانی کے دنوں میں دیکھا بہت افسوس ہوا دیکھ کر کہ جو کچھ قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہو رہا تھا کہیں کرین سے گر رہے ہیں کہیں بلکل خوف زدہ ہو کر قربانی کا جانور بھاگا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں مطلب جانور بھدگ گیا آپ نے اس کو اس حد تک پریشان کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اور اگر ہم زمو کی بات کر لیں تو ہمارے سامنے جو شیئر کے ساتھ ہوا وہ بھی ہے اور اب چونکہ آپ بات کر رہے ہیں اس سارے کے سارے معاملے کی تو یہ بھی ہے کیونکہ پشاوہ چڑیہ گھر میں کرن پچھلے نو ماہ میں تقریباً اٹھارہ جانور حلاق ہوئے ہیں پروجیکٹ ڈریکٹر پشاوہ چڑیہ گھر افتخارو زمان صاحب نے ہمیں جوائن کی ان سے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے سر بہت شکریہ آپ نے سما کے لئے وقت نکالا سر تھوڑا سا پلیز بتائیں گے آپ کے کیا آپ لوگ نے تحقیقات کی ہیں اس سلسلے میں کہ نو ماہ اور اٹھارہ جانور حلاق اس چڑیہ گھر میں کیوں اسلام علیکم جی تھانکیو ویری مچ جانوروں کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی جانور جو ہیں وہ ایسے ہیں جس طرح سیوٹ کیٹ یہ ایک پیسٹ انیمل ہے جو لوگوں کے گھروں میں آ جاتا ہے لوگ وہاں سے پکڑتے ہیں اور پھر وہ زو میں یا انجر ہو جاتا ہے تو زو میں آتے ہیں اس طرح پانچھے ہمارے پاس سیوٹ کیٹ مختلف جگہوں سے آئی تھی اور وہ ان کا علاج ہو رہا تھا لیکن ان کو واپس ہم نے ریلیز ہی کرنا تھا لیکن ان کی مارٹیلیٹی کیونکہ ان کی فیسلیٹیز یہاں پہ ایسا جس طرح نہیں تھی اسی طرح کچھ جانور جو ہیں وہ وائلڈ میں مثلاً وولف ہے یا آئینہ ہے یہ جو ہمارے پاس مرے یہ وائلڈ میں انجر تھے اور وہاں سے ہم نے ان کو ریسکیو کیا اپنے لے کے آئے اور ٹریٹمنٹ ہوتی نہیں ڈیڑھ دو مہینے ہم نے اپنے پاس ٹریٹمنٹ کیا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ غلط ہے کہ جی کوئی اٹھارہ گیارہ نو میں انہوں میں کوئی اٹھارہ جانور مر گئے اس میں سے پانچ چھ سات جانور ایسے ہیں جو باہر سے فیلڈ سے زخمی آلت میں ریسکیو کر کے ہم نے لائے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی سر یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی زو دنیا میں جہاں کئی بی بی ہوں وہاں پہ مارٹیلیٹی اور نیٹیلیٹی دونوں جو ہیں وہ زو کا حصہ ہوتی ہیں ہمارے یہاں پشاور زو جو ہے یہ ایک نئی ایک طرح کی ایک فیسیلیٹی ہے یہ دوہزار اٹھانہ میں ہم نے اوپن کیا اس کے تو صرف آرڈی دو یا تین سال گزریں اس کے مقابلے میں بہت سارے زوز جو دنیا کے اور ہمارے پاکستان جو چھوڑ دیں آپ کی زفنہ بتایا ہے ان میں بھی مارٹیلیٹی اور نیٹیلیٹی ہوتی رہتی ہے کسی زو کی بیسٹ مینجمنٹ کو گاج کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ افضائش نسل یا نیٹیلیٹی کیا ہو رہی ہے تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک جتنی بھی نیگٹیو خبریں پشاور زو کے حوالے سے وہ دی جاتی رہی ہیں لیکن ان کی پازیٹیوٹی کو کبھی بھی وہ آپ بتائے کیا 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 پازیٹیوٹی کیا کیا وہ بتائے یہ جی ہمارے یہ آپ نے گیارہ مینوں کی بات کی جس میں اٹھانہ جانوار مرے ہیں ان میں کووٹ کے چار مینوں میں ہمارے پاس پچیس جانوار آئے ہیں نئے جانوار آئے ہیں اور آل اگر میں مینجمنٹ کی بات کروں تو ہم نے پشاور زو میں مختلف کنٹریکٹر سے اب تک بانوے مختلف انیملز یہاں پہ لائے ہیں اور ان بانوے انیمل کی تعداد اب ایک سو پینٹالیس ہو گئی ہے تو یہ بانوے سے ایک سو پینٹالیس بننا یہ زو کی ایک طرح کی اچیومنٹ ہے اور اس میں بہت ساری سپیشیز ایسی ہیں جس طرح اریبین آر ایکس اریبین آر ایکس یہ ایسا تھریٹنٹ اور انڈینجڈ سپیشی ہے جو دنیا کے کسی بھی زو میں اس کی افضائش نہیں ہوئی اور الحمدللہ ہمارے پشاور زو میں اس کی اتنی اچھی افضائش ہوئی ہے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو باقی زوز میں بیج کے ہم سویپ کریں مختلف اینیمرز کے ساتھ تو اس طرح کی جو اچیومنٹ سے ان کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پشاور زو اپنے مختصر عرصے میں یہ جو دو یا تین سال کا عرصہ ہے صحیح اس میں ہم نے زو میریجمنٹ کے حوالے سے ہر ایک چیز کی ایس او پیز ڈیولپ کی ہیں کہ اینیمرز کو کیسے ہنڈل کیا جاتا ہے یہ جو آپ نے اس کو لنک کیا کہ یہ جو قربانی کے جانوار یہ جو باقی یہ جو لائف سٹاک ہے ان کے پاس اس کے ساتھ جو اس طرح کی کرویلٹی ہوتی ہے اس طرح کا بالکل بھی کوئی سین جو ہے ہمارے زو میں یا کسی بھی زو میں نہیں ہے کیونکہ سر اب آپ بار بار سر کیونکہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے ہر زو میں ایسے ہوتا ہے پانچے وائلڈ انیمالز تھے جو کہ بیمار تھے اور ڈیتھ ہوئی سر جو آپ کے پاس تھے صحیح حالت میں تھے ڈیتھ ہوئی سر مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ اتنے وسوک سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ایسے ہوتا ہے تو مجھے بتا دیں سر اسلامباد زو کراچی زو یا پاکستان کے اور شہر میں موجود زو وہاں پر کیا گیارہ مہینوں میں اتنے جاندر مرتے ہیں اس سے زیادہ جی یہ میں پوری دنیا کا ایک ڈیٹا آپ کو دوں اور وسوک سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے زو میں جو دو سالوں کا ڈیٹا ہے اس میں پار ایئر مارٹیلیٹی جو ہے وہ چودہ حاملے ریکارڈ کی ہے یہ سب سے کم ہے ایس کمپیر ٹو دا وارڈز جو سب سے زیادہ اسٹیبلشت زو ہیں دنیا کے اور ڈیولپ کنٹریز کے زو ہیں اس کے بعد کی رپورٹ تو ایویلیبل ہی نہیں ہے اس کے مطابق چو 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 دیس ایمال پار ایئر مار رہے ہیں اسی طرح جو زخمی جانور آپ کے پاس آیا آپ کے زو میں تو ٹھیک ہے آپ کا ایک آرگمنٹ یہ کہ وہ ٹھیک سے بتایا نہیں جا رہا مجھے یہ بتائیے کہ میڈیکل فیسلیٹی جو دی گئی وہ بلکل ویسی تھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی جس سب کو آپ کوٹ کر رہے ہیں فیسلیٹی بلکل ویسی تھی بلکل جی دیکھیں کچھ چیزیں تو پاکستان میں ہیں پاکستان میں human health کے بارے میں کتنی limitations ہیں اور اس کے ایون کے USA میں یہ جو کوویٹ کی ویسے ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ مر گئے حالانکہ ہائیلی ڈیویلپ فیسلیٹیز ہیں اس میں نہیں نہیں مجھے وہاں کی ایزمپلز نہیں دیں مجھے آپ اپنی بات بتائیے سر اپنی بات بتائیے نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیسلیٹیز پاکستان کی باقی جتنی بھی فیسلیٹیز ہیں ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں اس کے لیے ہمارا سٹاف اور جو کا ڈیزائن ہے سر سٹاف کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں لیکن بہت ساری limitations ہیں جیسے وائرس کے بارے میں کسی بھی سپیشی کے اندر اگر وائرس کی کوئی ڈیزیز آ جائے تو پورے پاکستان میں وائرالو سر لیکن اگر آپ مجھے بتا سکیں آپ کے ذو میں زیبرا مرا تھا وائرس سے نہیں مرا تھا نہیں بیمار آیا تھا کیسے مرا تھا نو جی زیبرا اور ایک اور اس طرح کا اینیمل جو تھا وہ وہاں پہ یہاں پہ ایک نیبر ہوت میں ایک بلاسٹ ہوا اور اس بلاسٹ میں جو شاید جنریٹر کا پینک ہوا ہے انیملز کو اور انہوں نے جا کے سٹک کیا اس کی ہیڈ انجری ہوئی تو اس طرح کی جو انسیڈنس وہ جو ہیڈ انجری ہوئی وہ جو ہیڈ انجری ہوئی وہ اس نویت کی تھی کہ آپ لوگ اسے نہیں مینج کر پائے جس طرح کرنے نے بھی سوال کیا میڈیکل فسیلیٹی کا اس کی ہیڈ انجریٹر ہوگی بالکل مشکل ہوتا ہے ہیڈ انجریز کا تو انتہائی مشکل کیوں اور سر ریچ ریچ مر گئے سر لڑتے میں مر گئے تب تو کوئی بلاسٹ نہیں ہوا تھا دیکھیں یہ ریچ کا یا باقی سپیشیز کا اس طرح میں نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں بھائی میرے اس طرح کی مورٹیلیٹی اور نیٹیلیٹی ہوتی رہتے ہیں نہیں نہیں وہ جگڑا ہوا ہے اس کے بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک چیز آپ دیکھیں اس طورت میں جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو انتظام کیا آپ کے پاس میں جی جی اگر جانور لڑ پڑتے ہیں اور آپ نے ان کو ساتھ اٹھ کو الگ الگ نہیں رکھا وایا ایک ساتھ رکھا وایا اور جھگڑا ہوتا پھر کیا کرتے ہیں ہم ان کو الادہ کر دیتے ہیں جب ٹائم پہ اس طرح کا ہوتا ہے وہ اگر اس طرح کا لڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو روٹین کی ایکٹیویٹی ہے ایون جو ہے ایڈیئرز میں ان میں جو میلز ہوتے ہیں وہ فائٹنگ ہوتی ہے ان میں اور ہم ان کو الادہ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پورے دنیا میں ایسے ہوتا ہے پاکستان کے ہر زو میں ایسے ہوتا ہے یہ خبر آپ کے لیے آپ کے لیے اس خبر میں مارٹیلیٹی اور نائٹیلیٹی سر یعنی اس زو کو پھر مزید بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کے منیجمنٹ بلکل صحیح کام کر رہے نہیں بلکل ہے بلکل ہے اس میں تو ہر لمحے ہم جو ہے نا اپنی اس کو فیسیلیٹیز کو سر تو اس خبر کے بعد اس خبر کے بعد گیارہ ماہ میں اتنے جاندور ہلاک ہونے کے بعد کیا بہتری کر رہے ہیں یا کریں گے دیکھیں جی ہم نے تو اپنے تو جو بھی ہمیں دیکھا کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا اس میں اس سائیڈ پہ کیا ہمارے پاس ایشیوز تھے سر کیا کیا ہم نے ان کو فوراں ریکٹیفائی کیا کیا سر کیا کیا ہم نے یہ کیا اس میں بہت سارے انیمالز جو وائلڈ کیپٹیو انیمالز ہوتے ہیں جو انجر طور پہ یہاں پہ لائے جاتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو الگ سے زو کے اندر ہم بالکل نہیں رکھیں گے ان کو الگ سے کسی فیسیلیٹی میں رکھ کے ان کی مینجمنٹ کی جائے گی اور ان کو جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی کیونکہ وہ سارے کا سارا پھر ملبہ آلٹیمیٹلی زو کے اس مینجمنٹ پہ آپ نہیں نہیں جو آپ کے اپنے جانور سے جریش کی لڑائی ان کو الگ کر دیا جانوروں کو الگ الگ رکھا گیا اب بالکل جی ہر ایک جانور ہر ایک سپیشی اس کے مطابق کپیسٹی کے مطابق ام نے الگ الگ رکھی گی جب ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے دوسری اس میں کیج میں رکھ لیتے ہیں لیکن بعض اوقات فسیلیٹیز اس طرح کی نہیں آپ اور کیج بنائیں گے اور کیج ایڈ کیے جائیں گے ہم نے کچھ پارٹیشن کی ہوئی ہیں جن میں ان کو ٹائم پینگ آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے لیکن وہ پیرنگ ہوتی ہے عموما ان میں جو فائٹ ہوتی ہے وہ دیورنگ گریڈنگ سیزن ہوتی ہے اور دو میل اگر ہوں تو ایک فی میل ہے یا دو میل ہیں اور ایک فی میل کی اوپر وہ ان کی فائٹ ہوتی ہے بہت چکریہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں چیزیں اور مینج ہوں بہت چکریہ دکھاوا یا اناڑیوں کے ہاتھوں بے زبان جانوروں کی زندگیوں کا زیا کیونکہ ایسی بہت سے خبریں اس عیدالعظہ پر ریپورٹنگ جیسے کہ آپ کو اس وقت مناظر ہم دکھا بھی رہے ہیں اور ساتھ لکھا بچے نہ دیکھیں یہ واقعی بہت ڈسٹرابنگ مناظر ہیں حلال جانور کی قربانی اس عظیم سنت کی یاد ہے جس سے قرآن مجید نے زباہ عظیم قرار دیا لیکن عیدالعظہ پر سوشل میڈیا پر جانوروں سے اس طرح کا سلوک اس کی ویڈیوز نے دل دہلا دیا کراچی کے علاقہ سرجانی یہاں پر گھر کی چھت پر رکھے ہوئے بیل کو قربانی کے لیے دوسری منزل سے کرین کے ذریعے اتارا جارا تھا ڈس بیلنس ہوا زمین پر گرہ دم توڑ گیا اور یہ تو ایک واقعہ اس کے علاوہ اناڑی کساب کی ہاتھوں جزوی طور پر زباہ کیا گیا اونٹ بھاگ کر پل پر پہنچ گیا جہاں پیچھے سے آنے والے گیرون نے پکڑا اور اسے پل پر ہی زباہ کیا قربانی کے جانوروں کے ساتھ ایسے سلوک پر آج ہم بات کریں گے میں جوین کے مذہبی سکولر مفتیز عبیر صاحب نے مفتیز عبیر چکریا مفتیز عبیر صاحب پچھلے کچھ سالوں سے یہ رجحان پایا جارہا ہے اسپیشلی ان کراچی کہ جانور چھت پر پال لیتے ہیں اور پھر کرین کی مدد سے اسے نیچے اتارتے ہیں تو پھر اگر چھت پر پالا تھا تو پھر چھت پر ہی زباہ کرتے ہیں ویسے تو چھت پر آپ نے پالا ہی کیوں اس کو اسپیش کیوں نہیں دی سر یہ مفتیز صاحب یہ سارے کا سارا معاملہ پلیز بتائیے کیا کہیں گے آپ اس پر نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد قرآن کریم کی نصف درجن سے زیادہ آیات اور درجنوں بلکہ سیکنوں احادیث کے اندر جہاں قربانی کا تذکرہ ہے قربانی کا حکم قربانی کی ترغیب دی گئی وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ کئی آیات و احادیث میں قربانی کے جانور کی عزت و احترام اور اس کی مناسب دیکھ بھال اور اس کے سکون اور راحت کا خیال رکھنے کا غیر معمولی تاقیدی حکم موجود ہے سورہ حج کے اندر آیت نمبر تھارٹی سکس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعْلْنَا هَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ قربانی کے جانوروں کو اللہ کے شاعر شاعر اللہ شاعر اسلام اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا اور اور اسی سورہ حج کی آیت نمبر تھارٹی ٹو کا اگر آپ مطالعہ کریں وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ قُلُوبِ جو اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلاصل دل کی پرہیزگاری اور دل کے تقوی کی بات ہے اسی طرح کئی احادیث کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ذکر کیا گیا کہ جانور کو باقاعدہ پالتے تھے اسے موٹا تازہ تازہ کرتے تھے اس کی خوراک اور چارے کا انتظام پرماتے تھے زباہ کرنے کے وقت میں باقاعدہ امہات المومنین بچوں ازواج متحرات ایون کے ایک حدیث میں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ ان کو بھلایا دعا فرمائی اور پھر قربانی کے جانور کو زباہ کیا تو کوئی کام بھی کیا جائے تو طریقے سے کیا جائے شرعی شرائط کے ساتھ کیا جائے شرعی آداب کے ساتھ کیا جائے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جانوروں اور بالخصوص قربانی کے جانوروں کے حوالے سے ان تمام آداب کا ان تمام شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کرین کے ذریعے سے چھت کے اوپر سے جانور کو لایا جا رہا ہے اور اس میں ایک ویڈیو بھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی کہ وہ کرین کے ذریعے سے نیچے لاتے ہوئے جانور اوپر سے ہی گر کر کہ نیچے زخمی ہو گیا ہڈیاں ٹوٹ گئیں کوئی کہہ رہا ہے کہ کمر اس کی ٹوٹ گئی ٹانگیں ٹوٹ گئیں دیکھیں یہ بلکل غلط طریقہ ہے اور یہ اہم پوائنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیچے سے اوپر لے کر جانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ اتنا بڑا جانور خرید رہے تو نیچے ہی اس کے لیے دیکھ بال کا مناسب انتظام کرنا چاہیے اگر کوئی رینٹ پر جگہ لینی چاہیے تو اس کا احتمام اور انتظام کرنا چاہیے دائیں بائیں پڑوس کے اندر آگے پیچھے یا جہاں فارم ہے جہاں پر خریدا گیا ہے وہاں پر بھی اس کا انتظام ہوتا ہے کہ خرید و فروخت مکمل ہونے کے بعد جانور کو وہیں پر رکھا جائے بہرحال اگر آپ کر دیا جائے اس کو دوبارہ نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے وہیں اوپر چھت پر ہی زبا کر دینا چاہیے اگر نیچے لے کر کے آ رہے ہیں تو اب نیچے لانے ہوئے اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وہ جو جانور اس طریقے سے گرا ہے یہاں کئی اہم نکات ہیں مقصد کیا ہے اس کے پیچھے سبب کیا ہے محرک کیا ہے اگر نام و نمود نمائش بھرم ہے علاقہ محلہ گلی ٹاؤن پورے کے پورے محلے کے لوگوں کو بتانا مقصود ہے ویڈیو بنانا مقصود ہے سوشل میڈیا فیس بک اور میڈیا پر اس کو چلانا مقصود ہے تو یہ تو قربانی کے روح کے خلاف ہیں بڑی اتمنان بخش سے یہ خبریں ہیں کہ پاکستان بھر میں کرونا کی کیسز اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی کیسز کم ہو رہے ہیں ہم شرح امواد دیکھیں وہ بھی کم ہو رہی ہے تو ہمیں بار بار کہنا چاہیے شکر الحمدللہ کہ ہم اس جنگ میں جیت رہے ہیں کرونا اب اس طریقے سے نہیں پھیل رہا اور یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم احتیاط کریں کم صحیح لیکن بارال احتیاط کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا امیون سسٹم بہت بہتر ہے وہ بی سی جی ویکسین کا تذکرہ کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں جنرلی لوگوں کا جمٹی سے کانٹیکٹ پر بہت زیادہ رہتا ہے that is the reason کہ ہمارا امیون سسٹم سٹرانگ ہے اب اس کی سائنسی وجہ کیا کیونکہ تحقیق تو اس پر ہو رہی ہے کہ پاکستان کیونکہ کرن پاکستان اور انڈیا یہاں پر اتنے اتنا ڈیفرنٹ حالات نہیں ہوتے لئے پاکستان میں کرونا اس طریقے سے نہیں پھیلا جیسے انڈیا میں پھیلا ہے تو reasons کیا ہیں پاکستانی اس کو کیسے شکست دے پا رہے ہیں اسی سے متعلق ہم بات کریں گے جنہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور مسلسل اس پر ریسرچ کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحب بیاد شکریہ آپ شکریہ آپ نے وقت دیا سر آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں رائے کیا ہے آپ کی کہ پاکستان میں کرونا اس طریقے سے کیوں نہیں پھیلا جو کہ ایکسپیکٹ کیا تھا رہا تھا کہ اگست ستمبر میں بہت زیادہ کیسز ہوں گے پیک پر ہوگا لیکن الحمدللہ الحمدللہ سمٹا بہت شکریہ شویب بہت دنوں کے بعد آپ کے پروگرام میں یا بلکہ میڈیا میں بہت عرصے کے بعد دو مہینے کے بعد میں آج بٹھا ہوں آپ کے ساتھ یہ جو سوال ہے بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان میں جتنا پچھلے دو ہفتے میں جس رفتار سے کرونا کے کیسز میں فال ہوا ہے جتنی رفتار سے نیچے کی طرف آیا ہے وہ اس کی سائنسی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ایک بات تو یقینی طور پر ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں بہت بڑی تعداد میں ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ عید کے بعد جب یہ پھیلات آتا تو اس کے بعد لوگوں نے تو ایک تو احتیاط ایسو بیس کو فالو کرنا لوگ ڈاؤن جو کہ بلکل سینیکٹڈ لوگ ڈاؤن ہو گیا سمارٹ لوگ ڈاؤن جسے ہماری حکومت نے کہا ایک وجہ یقینی طور پر یہ ہے اس کے بعد جو ہماری جو سوشلائزیشن ابھی تک نارمل نہیں ہو سکی تو وہ ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے پھیلنے کی رفتار ظاہر کم ہو گئی شدید بیمار لوگوں کی تعداد دوسری ایک ہم اپنے کیونکہ ریسرچ کرتے چلے جا رہے ہیں پلازما پیسی امیونیزیشن کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ جتنے کیسز بتا رہی ہے پی سی آر کے ذریعے تو عام آبادی میں ہم نے دیکھا کہ پانچ پرسنٹ آبادی میں وہ ہے کہ جن میں کورونا کے خلاف انٹی باڈیز بن چکی ہے جبکہ جو پی سی آر میں پوزیڈیف ریٹ جو آ رہا تھا اس وقت وہ دو پرسنٹ تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں آ رہا تھا مئی کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ یہ تعداد بڑھ کر تیرہ پرسنٹ میں پہنچ گئی جون کے مہینے میں دیکھا تیس پرسنٹ پہ آ گئی جولائیم کے مہینے میں ہم نے دیکھا جنرل پوپولیشن کو تو یہ تعداد 38 پرسنٹ سے لے کے تیتالیس فیصد کی تربیان مختلف پوپولیشن سیگمنٹ میں انٹی باڈیز آ گئی یہ اڈلٹ میل پوپولیشن کی بات ہو رہی اس پہ تین گروپ تھے ایک وہ جو جو ہیلتی بلڈ ڈونرز جو بلڈ دینے کے لیے آتے ہیں ان کو ٹیس کیا گیا انڈسٹریل ورکرز کو چیک کیا گیا اور ہیلتھ کیئر ورکرز پروفیشن ان کو چیک کیا گیا ان تینوں گروپ میں اوور پانچ پرسنٹ سے بڑھ کر یہ چاریس پیتالیس فیصد تک آ گیا اچھے یہ وہ ہیں جن کو کوویٹ کی ہسٹری یا پی سی آر کا ٹیسٹ کبھی نہیں ہوا سر یہ بہت بڑی بات ہے سر آپ یہ صرف کراچی کی بات کر رہے میں کراچی کی بات میں اگر مجھے اس طرح بتا دیں آپ نے کہا 45% سر یہ تقریبا ایک کروڑ بنتے ہیں ایک کروڑ افراد میں اس وقت انٹی باڈیز ہے کراچی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیس پوپولیشن بیس سٹیڈی نہیں ہے یہ وہ ہیں جو بلڈ ڈونر جو آتے ہیں ان کی بات کی ہے میں نے انڈسٹری ورکرز کی بات کی ہے ایک سیگمنٹ اور جو ہیلتھ کیر پروفیشنل ہیں چار ہسپتالوں کے ان میں کام کرنے والے لوگوں کی بات کی ان میں یہ چالیس پیسد کے قریب کراچی کے اڈلٹ میل پاپولیشن میں انٹی باڈیز ہم نے جوڈائی کے مہینے میں ہمیں ملی نہیں اب آج یہ ایک پورا سروے ہوا جو ابھی پبلش نہیں ہوا لیکن کل یہ پریزنٹ کیا گیا ہے پندرہ ہزار ہیلتھ کیر پروفیشنل اکراؤس دی کنٹری ان کی ان میں انٹی باڈیز چیک کی گئی ہیں تو پانچ ہزار ہیلتھ کیر ورکرز میں یعنی 33% ہو گئے 33% میں ہیلتھ کیر ورکرز میں یہ انٹی باڈیز بن چکی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بیمار ہو کے ہسپتالوں میں آتے ہیں علاج کے لیے حکومت ہماری صرف ان کا پی سی آر ٹیسٹ کر کے یہ بتاتی ہے کہ اتنے لوگوں کا پی سی آر ٹیسٹ کیا گیا اور ان میں سے اتنے سو لوگوں میں پی سی آر ڈیٹیکٹ ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کو کوویڈ ہوا اسی فیصد میں سمٹمز نہیں ہوتی ہیں میں اس گروپ کی بات کر رہا تو وہ بہت بڑی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہسپتاز میں گورنمنٹ کا ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے اچھے جو آپ کام کرنے کا ہے یہ ہے کہ ہمارے لئے بہت امپورٹن انفرمیشن ہے کہ جب آپ کوویڈ نیچے آ گیا تو اب ایک طرح کا کر فلیٹ ہو گیا اور اگلے تین ہفتے میں انشاءاللہ یہ سو سے کم ہو جائیں گے اور اس کے بعد سنیں گے اب نئے کیسز پچھلے چار دن سے ریپورٹ نہیں ہوئے یہ اگلے تین ہفتے میں انشاءاللہ یہ خوشخبر سننے کو ملے گی اب یہ ٹائم ہے کہ ہماری منسٹری آف ہیلتھ یہ سیرو پریولنس سٹیڈی پورے ملک کے پاپولیشن کی مختلف سیگمنٹ کی رورل ایریا کی اربن ایریا کی مختلف شہروں کی یہ پندرہ بیس ہزار پچھس ہزار لوگوں کا ڈیٹا اکھٹا کریں تو پتہ چلے کہ پوری پاپولیشن کا مختلف شہروں میں کتنے لوگ ایکس کوز ہوئے تھے اور کتنے لوگوں نے قوت مدافیت بنالی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے سیکنڈ ویو کی جو متوقع ہے نومبر دسمبر اس سال کے آخر میں متوقع ہے اور نومبر دسمبر تک اگر سیکنڈ ویو آتی ہے تو اس کی پریپریشن ضروری ہے تو اس کی پریپریشن میں ہمیں مدد ملے گی اس ڈیٹا کے ساتھ اور ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آگے ہمیں ویکسین کی ضرورت پڑھنے والی ہے یا نہیں اگر ہماری پاپولیشن اگر گورنمنٹ کا کیا ہوا سیرو پریولنس اسٹیڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا ساٹھ ستر فیصد لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں انٹی باڈیز بنا چکے ہیں تو شاید ہمیں ہر شخص کے لیے ویکسین کی ضرورت نہ پڑے اس طرح سے جیسے کہ دوسرے ملکوں میں جہاں پر زیادہ ہے اور جہاں پہ کیسز سیکنوں کے حساب سے ہو رہے ہیں سیکھا امریکا کی بات کر لیتے ہیں وہاں پر خاص طور پر سر پلازما تھیرپی کے اوپر دھیان دیا جا رہا ہے وہ کوورٹ کو نیچے لے جانے کے لیے پیشن کو کم کرنے کے لیے لوگوں کا ایکسپوزر سے کم کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر خاص طور پر نہیں دیا گیا یا آگے جا کے ہمیں اس کے اوپر دھیان دینا پڑے گا تھوڑا سا وہاں کا بھی بتائی اور تھوڑا سا ہمارا حساب کتاب بتائی پاکستان کا بھی بتائی میں بتا دیکھئے سب سے پڑی میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا کہ جب پاکستان میں چند کیس تھے صرف سو بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت اللہ تعالی نے یہ کام میرے ذریعے سے اس ملک میں کرایا کہ بلکہ پوری دنیا امریکہ میں نہیں پتا تھا کہ پلازمہ کے ذریعے ایزاکلی سترہ مارچ کو میں نے میڈیا پہ پہلی مرتبہ بات کی کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاکستان میں یہ ہوا کہ حکومت پاکستان نے پرمیشن دے اور پرمیشن کے تحت پورے ملک میں ٹرائل ہوا ساڑھے تین سو لوگوں کو پلازمہ لگا اور لگنے کے بعد ہمارا جو ریکووری ریڈ ہے ونٹی لیٹر پہ گئے مریضوں کا 55% لوگ اور جن کو ونٹی لیٹر پہ جو نہیں تھے اسی فیصد کو ونٹی لیٹر کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ سہتیاب ہوئے گھر چلی گئے تو یہ ایک بہت بڑی اطلاع ہے اور دوسرا یہ کہ یہ بہت سیف ثابت جس میں کسی خسین کی کوئی کامپلیکیشن نہیں دیکھی حکومت ایف ڈی اے ایف ڈی اے ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کلنیکل ٹرائل پر ہی چھوڑ دیں سر یہ سوچنے لائک بات ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک دکٹر صاحب بہت شکریہ ایک بہت پیاری بچی سے آپ کی ملاقات کراتے نتالیا ان کا نام ہے چاہیے یہ سوچل میڈیا پر کیوں کیونکہ انہوں نے بھارتی پروفیسر کو سیون سیکنڈ سے شکست دی ہے وہ ریکارڈ جو ان کے نام تھا وہ ریکارڈ ان کے نام ہے گنیز بک سیکنڈ کے فرق سے پریادک ٹیبل انہوں نے بنایا اور کتنی جلدی بنایا کتنی بنایا وہ آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر آپ کے ان سے ملاقات کرائیں گے مختلف جزد کو ہاتھوں سے تیزی سے بورٹ پر سچانا آسان نہیں گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ایک ایک سیکنڈ ہوتا ہے اہم جسے نو سال کی نتالیا نے چیلنج سمجھ کر پورا کیا اور صرف دو منٹ بیالی سیکنڈ میں پریارڈ ٹیبل کے سارے ایلیمنٹ سیٹ کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی ہم نے پلیسمنٹ کی اس کے بعد ہم نے جا کے ریکارڈ توڑ دیا اس سے قبل یہ ریکارڈ انڈیا کی پی ایچ ٹی پروفیسر ڈاکٹر قدم اس کی والدہ کی حمایت حاصل ہے نٹالیا کیمسٹری کو اپنا منپسند مضبون بتاتی ہے جبکہ بڑی ہو کر وہ بائیو کیمسٹ بننا چاہتی ہے کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ پہین احمد سمان لاہور زابر داست جی تو کیوں نہ ان سے بات کی جائے ہمیں جوائن کے نٹالیا نٹالیا نے والدہ نٹالیا اور والد نٹالیا آپ سب کو ہم ویلکم کہیں نیا دن میں اور میں چاہتو نٹالیا ہم سب سے بہلے آپ سے بات کریں نٹالیا I hope you're having a great day how old are you I am nine years old you're just nine years old and you've done this I'm amazed honestly I'm amazed congratulate to کر Yes congratulations from team نیا دن as well happy thank you that's great that's great uh uh sheena sahib abe sath mوجود a ha re apki walida ya nahi okay jiji jiji aslam alaikum waagam sahib camera ap par nai na sly mh srda sa par rishan uwa ya bata ye sari mahener shina kia aap dounou nai kitni mahenit kia khud kia meheni or mehre husband ne bilkul ap bata pahele apna pher meh beti ke barre meh baat kiro naiji jiji jiji mahenit to zahir she is just nine years old he has kheel 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 meh kheel 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 لئے لیکن آپ میں اور حسن صاحب آپ ہم اکھٹے کر رہے ہیں لیکن آپ دونوں میں سے کیمسٹری کس کو پسند تھی مجھے پسند تو مجھے تھی but I did not pursue it after pre-medical اس کے بعد نہیں کی but کیا کہتے ہیں I researched a lot about it so یہ کھیل کھیل ہم نے شروع کیا تھا مجھے جی کیمسٹری بالکل بھی پسند نہیں ہے and Natalia I guess you love chemistry یہ اتنے ہی خاموش رہتی ہے یہ سارا دھیان ان کا پڑھائی پہ ہے میں سے تھوڑی روٹین شہر کریں گی Natalia if you can share your routine daily routine of study and you know any activity otherwise wake up at around 11, 12 so late, duty lockdown breakfast yeah pretty much and after a breakfast what's next brushing my teeth so sweet and so honest going into nitty gritty's actually ناشتے کی باری نہیں آئی ہمی بابا آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی حسن صاحب آپ سے بھی شینہ آپ سے بھی کھیل کھیل میں بچے کو پڑھا دینا یا بچے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا اس کے ساتھ کھیلنا بچے کے لیے بہترین لرننگ یہ یہ یا پھر سر پہ اس کے کھڑے ہو جاؤ اور ہومورک کراو یہ سب کچھ آپ لوگ ہمیں تھوڑا سا وہ طریقہ اپنا بتائیں گے بہت سارے پیرنٹس آپ کو سن رہے ہیں بھی کھیل کھیل کے اندر پڑھانا is the most effective way اب وہ زمانہ رہ نہیں گیا کہ کتاب کے اندر ناگ گزا کے بیٹھے ہوئے ہیں and you're just studying away there's so many ways to absorb information تو ہم نے یہی کھیل کھیل میں طریقہ نکالا اور اس کو پیرادک ٹیبل سکھایا اور صرف یہ نہیں کہ پیرادک ٹیبل اس نے سکھا but she knows everything about the elements and then جو وہ اس کی پلیسمنٹ تھی جب ہمیں پتا چلا کہ جو یہ actually یہ تو یہ ورلڈ ریکرڈ ہے تو اس کو بیٹ کرنے کے لیے it was just like an athletic sport and جسرہ ایک اتھلیٹ کی training کرتے ہیں very very بہت سارے discipline کے ساتھ اس طرح ہم نے اس کی training کی and 40 days کا challenge تھا صحیح چالیز دین 20-25 منٹ پر دے that's it okay اور اس میں حسن صاحب آپ کی کی کیا رہی بکوز آپ کو کیمیسری پسند بھی نہیں ہے آپ نے کیا کیا میرا جی بڑا بڑا امپورٹنٹ رون رہا میرا جی وہ یہ تھا کہ بچی کو ماں سے بچا کے رکھو اتنی سخت ہے وہ میں کافی سخت کوچوں اوکے اور یہ یہ تھوڑا سے سمجھایا ہمیں وہ 20-25 منٹ کی جو ایک پوری ایکسرسائز تھی کھیل کھیل میں سیکھنا اور پڑھنا تھا اس میں کوئی بریق نہیں ہے بیچ میں اس کے باڈ ہی ہے ایک تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے نہیں actually goal setting goal setting ہوتی تھی میں اس کو time دیتی تھی کہ آج تم نے یہ time مجھے دینا ہے اور وہ 5 منٹ میں time achieve کر لیتی تھی تو she would be done in 5 منٹ اور یہ جو goal oriented studying یہ normally گھروں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو goal ہوتا نا چوکلیٹ ملے گی یہ کر لو ایسی آپ چیزیں دی جائیں گے کوئی ٹوائے کوئی فیوریٹ ٹوائے تو نٹالیا کو کیا پسند ہے آپ نٹالیا کیا کہتی ایسی کچھ کام پڑتا تھا تو می کھتی دس elements کے نام یاد کر کھ ایسی 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 باری جلدی سارے elements کے نام یاد ہوگئے دن بی ریسرش مور بار دی elements دن ای ریلیز کھ نو بچ سال کے بچے کو اتنی انفرمیشن ہو ریلیز 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 ہر کے اندر جب اس چیز کو کری تھی تو یہ پریوری تیبل دو منٹ چودہ سیکنڈز میں سیمبل کری تھی اوکے جب کامراز لوگ اور وہ سارا کچھ آیا بکرز یوں چھوٹی ہے چھوٹی ہے جیسی نویس ہوئی تو تب جہاکے اس نے تھوڑا سا تایم زیادہ لیا ہاوہر اس نے پھر بھی ریکار دوڑ دیا الحمدللہ الحمدللہ natalia any other record you want to break what's next in your mind well this was a a long process so we are going to sit off for a bit but mama has her ideas so mama ہی بتائیں پھر mama پھر آپ ہی بتائیں آپ کا بہت شوک ہے چار آلریڈی ہیں تین اس کو اور مل گئے ہیں اس کے بعد اس گنیس وولڈ ریکارڈ کے بعد اوکے ابھی عرام عرام سے زبردست شیر تو کریں کون کون سے ہے ان کے پاس میرے پاس دو بلیاں اور دو کتے میں تین اور بلیاں لے کے آرہی ہوں رسکیو کریں اوہ زبردست بڑا اچھا کام آپ کر رہی ہیں رسکیو کر کے پسے یہ بتائیں ان کتے اور بلیاں کے لئے کے اور جانویں بھی چاہتی ہیں آپ گھر میں رکھنا آپ کہہ دیں کیا پتہ امی ابو ہمارے پروگرام میں ہی آپ سے کمیٹ کر لیں اور پھر آپ کو مل جائے مانگ لیں پسے نہrations جزوں جو رسک nuit کہ دالر تمہاب اور میرے پر پر نمی پر جنس کے لئے جو آیا ہے کیا اس سنیک کچھ سنگر منگی سنگر منگی سنگر منگی فرے 재ہے آپ آگے یہ گیٹر بھی ہے آپ کے پاس کس کا شوق ہے یہ گٹر prz sore ہے یہ گٹر ۔ اور پیانو بھی ہے کوئی اس پیانو بھی ہے یہ مجھا ہے اور میں کوشش کرو کہ رہا ہا ہم را Lab 5열 شیخ ہاں ہوا ف میری مجھے کى تشاؤ خین اکايش ہم که سکتے کچھ Hun اس ایا چا ہوج آجائے کیا میسٹری سے بات سہو رہے ہیں کیا مسک موزک پرہ گئے ہے مسک موزک چیز ہے مسک موزک actually played a very important part in the training process اور یہ کہیں بے گراؤن میں بابا تو نہیں کر رہے ہوتے تھے اس کی جو beat change ہوتی تھی نہیں نہیں جو beat change تھی نا اس کو کیوں دیتی تھی کہ جی now is time to put the again element down یا مسک موزک رہے موزک چیز ہے وہا وہا تھوڑا سا بتائیں نا اس بارے میں کوئی کوئی پرٹیکلر دھون ہو کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ پسند آ گئی ہے اس کے ساتھ ماجیک ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے ایکچلی ہم نا اس کو وہ کرتے تھے سٹاپ پوچ پر ٹائم کرتے تھے الگ الگ گانے لگا کر تاکہ ان کی جو بیٹ چینج ہے وہ ہم دیکھ سکیں ہمارا گول تھا کہ 1.11 سیکنڈ کے اندر اس نے اگلا ایلیمنٹ رکھنا ہے تو کوئی ایسے گانے ہو جس کی بیٹ جو ہے وہ 1.11 سیکنڈ میں چینج ہو تو سب سے زیادہ جادو کس گانے میں کس گانے میں تھا اور وہ گانا جو آپ تینوں کے دل کے قریب ہو وہ دھنج آپ تینوں کے دل کے قریب ہو آپ لوگ فن ٹائم میں بھی اس کو پلے کرتے ہو تھوڑا سا قوٹلی اگر ہو جائے ایکچن بہت ساری ہیں چلی اپنی پسند کی آپ کو کسی اور پروگرام کے اندر ہم ضرور سنائیں گے میں بلکہ احتمام کروں گی اس کا یہ بجاتی ہیں بہت سجی انشاءال دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے آپ کو دعوت دیں گے نتالیا تینکیو سو میک پیرنچ پر ساتھ کے آپ سب کا بہت شکریہ کیپ شائننگ چلیے جی ان کے ساتھ تو بات ہوئی ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں سٹے ویڈس کہیں مچ جائیے ہم آپ کو بتائیں کہ جی کرونا کا خوف تو تھا ہی اس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں سست رہیں اور اگر ہم عید قربہ کی بات کریں تو اس کا امپیکٹ یہاں بھی آیا ہے کچھ عدد شمار ہمارے پاس ہیں دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس کا تقابلی جائزہ ہے یہ تو ہم اسی سلسلے میں بات کر لیتے ہیں ہمارا ساتھ دیں گے اب سماڈ ڈیجیٹل کے بزنس رپورٹر سوہیل رب خان سوہیل رب خان ذرا بتائیے تو سہی کیا عدد و شمار سامنے آسکے اس سلسلے میں اندازہ کیا رہا روزہان کیا رہا جی بالکل عید الاضحہ پر جیسے کہ لوگوں کا ایک تاثر تھا کہ کرونا وائرس اور اس سے پیدا ہونے والی جو معاشی صورتحال ہے تو اس میں جو ہے وہ قربانی اس دفعہ پچھلے سالوں سے کم ہوگی تو اس حوالے سے ہم نے کچھ عداد و شمار جمع کیے کچھ لوگوں سے بات کی کچھ ایسے کنسرن لوگوں سے جہاں سے ہمیں اس حوالے سے کوئی ایک پچر مل سکے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ قربانی میں کمی آئی ہے اور اگر آئی ہے تو کتنی کمی آئی ہے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی آل پاکستان آل پاکستان ٹینڈی ایسوسییشن کے چیئرمن گلدار فیروز سے پھر ہم نے جو ہے وہ رابطہ کیا سپر ہائیوے مویشی منڈی کے درجمان یاور چانولہ سے اور الخدمت کے کراچی کراچی چپٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں انجینئر محمد سابر ان لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا سب سے ان سے ہم نے معلومات لی کہ اس دفعہ جو قربانی کی پرسنٹیج ہے وہ کیا رہی تو سب نے جو ہے وہ ہمیں جو عداد و شمار دیا جسے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اس دفعہ جو ہے وہ قربانی پچھلے سال کی قربانی سے پانس سے دس فیصد جو ہے وہ کم ہوئی کیونکہ جہاں پہ جو گلدار فیروز صاحب ہیں انہوں نے بتایا اور یاور چاملہ صاحب نے جو فگر دیئے کراچی کے حوالے تھے وہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً کوئی پندرہ لاکھ جانور چھوٹا بڑا ملا کہ کراچی میں جو ہے وہ اس دفعہ عید قربان پہ زبا ہوا جبکہ پچھلے سال یہ فگر جو ہے وہ سولہ ساڑھے سولہ لاکھ پہ تھا تو یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی پانس سے دس فیصد اس سال جو ہے وہ کرونا وائرس سے اور اس سے پیدا ہونے والی جو معاشی صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ یہاں پہ کمی آئی ہے اس کے علاوہ جو بات ہمیں یہاں پہ پتہ لگی اس دفعہ جو ہے وہ چھوٹا جانور جو ہے وہ لوگوں نے زیادہ جو ہے وہ قربان کیا اور تقریباً اس پندرہ لاکھ کے فگر سے جو فگر ہمارے پاس آیا چھوٹے جانور کا وہ تقریباً کوئی دس لاکھ پچاس ہزار کا فگر ہے جو کہ چھوٹا جانور یہاں پہ زیبا ہوا اس کے علاوہ جو اس دفعہ کیونکہ کرونا وائرس کے معاملات تھے ایسو پیس تھی تو لوگوں نے زیادہ تر جو ہے وہ حصے حصوں میں جو ہے وہ قربانی کی تو جو فگر ہمارے پاس فائنل آیا جو تمام جگہوں سے ہم نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ لاکھ جانور جو ہے وہ کراچی میں یہاں زیبا ہوا پچھلے سال سولہ لاکھ جانور زیبا ہوا تھا اور اس سال جو ہے وہ پندرہ لاکھ جانور یہاں پہ کراچی میں زیبا ہوا جبکہ پورے پاکستان کی جب ہم بات کریں تو تقریبا کوئی پچھتر لاکھ جانور پورے پاکستان میں اس سال زیبا ہوا جبکہ پچھلے سال سے اگر ہم معاظنہ کریں تو تقریباً اسی سے بیاسی لاکھ جانور پچھلے سال ایک بات اور سوہل اس میں مزید ہم نے جو ہے وہ سن سالٹ ویس منیجمنٹ بورٹ کا ریکارڈ لیا جیسے ان کا اوفل ریموول پروگرام ہوتا ہے آپریشن ہوتا ہے الائشن اٹھانے کا تو ہم وہاں پہ بھی گئے ہم نے وہاں دیکھا جب ہم نے وہاں کی ریکارڈ کو دیکھا تو ہمیں پتہ لگا کہ واقعی تھوڑا مارجنل جو ہے وہ کمی یہاں پہ آئی ہے پچھلے سال سے کیونکہ پچھلے سال سن سالٹ ویس منیجن بورٹ نے جو ٹوٹل الائشن کراچی سے اٹھائیں تھی اس کی تعداد تھی 53,000 ٹن مطلب 53,000 ٹن جو ہے وہ 53,000 ٹن جو ہے وہ الائشن پچھلے سال اٹھائیں تھی سن سالٹ ویس منیجن بورٹ نے اور اس سال وہ تعداد ہے 51,000 ٹن مطلب یہ جو دو ہزار کا جو گیپ ہے اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ قربانی میں کمی آئی ہے اور یہ قربانی ایک بات اور سہیل ایک بات اور پلیز کوٹلی بتا دیجئے گا قربانی کی کھالوں سے مطالق بے گر کوئی فگرز آپ کے پاس ہیں کیونکہ اس بار یہ دیکھا گیا قربانی کی کھالیں اس طریقے سے نہیں بکیں جو تنظیمیں اکٹھا کرتی ہیں ایسی فگرز بھی ہیں آپ کے پاس جی بالکل قربانی کی کھالوں کے حوالے سے بھی جب ہماری بات ہوئی فارمر چیئرمن اور آل پاکستان ٹینڈی آسوسییشن گزار فروز صاحب سے تو انہوں نے یہ چیز بتائی کہ قربانی کی جو کھالیں ہیں ان کی قیمت میں جو ہے وہ ایک واضح کمی دیکھنے میں آئی انہوں نے کہا کہ پہلے اگر پچھلے سال کام ریکارڈ اٹھائیں تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جو بڑے جانور کی کھالتی جس سے مراد گایا ہے تو وہ تقریباً کچھ پندرہ سو روپے ایک کھال کے تھے اور اس سال انہوں نے جو ریٹ بتائیں وہ بتائیں کہ ساتھ سو سے آٹھ سو روپے 50% ڈیکلائن ہے اس میں ٹھیک ہے سہیل ربخان بہت چکریہ ساتھ موجود تھے آپ سٹر مالے لے کر آئے بہت چکریہ بڑھتے آگے پریکٹ کی بات کر لیتے ہیں منچسٹر ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان آج ایک سو انتالیس رنز دو کھلاری آؤٹس سے کھیل آگے بڑھائے گا بابر آزم منہتر اور شان مسود چالیس رنز بنا کر کریس پر موجود ہیں پہلے روز بارش کے باعث صرف انچاس آور سا کھیل ہو سکا تھا کومی ٹیمی کپتان آزر علی نے انگلنڈ کے خلاف توس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا عابد علی صرف سولہ رنز کے ہی مہمان ثابت ہوئے اور انہیں جو فرارچر نے کلین بولٹ کیا جس کے بعد کپتان آزر علی بیٹنگ کے لیے آئے اور کرس وکس نے انہیں کھاتا کھولے بغیر ہی پیویلین واپس بھیج دیا پاکستانی ٹیم آزر علی کی قیادت میں عابد علی شان مسود بابر آزم آسد چفیق محمد رزوان شاداب قان یاسر شاہ محمد عباس شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ پر مشتمل ہے ایک راؤنڈ اپ دیلیتے ہیں اس پر کومنٹ کریں گے علی حاشمی ساتھ موجود ہیں علی کل کا میچ جس طرح میں نے کچھ بتایا پاکستان کی پرفارمنس کیا رہے گی کیونکہ میڈل آرڈر پر دیپینڈ ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا ٹاس جیتا ہے کیونکہ چوتھی اننگز میں کھلنا تو اس کے اوبر بال زیادہ ٹرن ہوگا جو سپینر ہے ان کو مدد ملے گی اور جو پاکستان نے دو سپینرز اپنی ٹیم میں شامل کی ہیں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ایک سپینر کے ساتھ جائیں اور چار فاس بولرز کے ساتھ جائیں لیکن ازر نے یہ فیصلہ کیا کہ دو ٹاپ سپینر جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ ہم جائیں گے دو ایسے بولر ہیں جو آپ کو کامیابی دلوا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں بیٹنگ کرتے ہوئے کم از کم اتنا سکور کرنا ہوگا جو تین سو کے قریب ہے کتنا ہے تین سو کے قریب جس میں ہم انگلینڈ کی ٹیپ کو آؤٹ کر سکیں جی اور بارش کی بات آپ نے کرنی ہے ہم سے بارش اللہ کرے گی نائنٹی اوڑز جی بارش تو زاہر ہے بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اور بارش کی ویہے سے دو دفا میچ جو روکا اور پھر اس کی ویہے سے پھر بیٹسمن جب دوبارہ سے اندر آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا سکور جو ہے وہ تھوڑا سلو رہا لیکن پھر بھی جو آپ دو بیٹسمن ہیں جنہوں نے اچھا پروفارم کر رہے ہیں اور خاص طور پر بابر آزم جن کا چھمار جو ہے ناصر حسین کا کہنا یہ ہے جو انگلینڈ کے سابق کپتان ہے کہ دنیا کے پہلے دور حاضر کے پانچ بیٹسمنوں میں ان کا کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو بیٹسمن کے لیے کی گئی ہے بہتا آپ اس سلسلے میں بتا بھی رہے تھے جناب ویویڈنٹ جا رہی ہے بڑا مقابلہ جا رہی ہے دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ یہ جیت جو اپنے ہی حصے میں آئے بہرحال اب دنیا پاکستان کی سپیشل خواتین کا سپیشل کام دیکھ سکے گی بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ ملک کی ہنرمن خواتین کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے سماجی ادارہ انہوں نے بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیا ہے ویمن ٹائز یس ویمن ٹائز جی ان کے ہم بات کریں پاکستانی خواتین کا ہنر ملک ملک کیسے پہنچے گا کیا پلان ہے ان کے پاس خود ہمارے دیس میں یہ سامان کس طرح سے مل پائے گا ہم کا کام کس طرح سے دیکھنے کو ملے گا حاصل کیا جا سکے گا یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں فاؤنڈر ویمن ٹائز سبین علی جعفری صاحبہ نے ہمیں جوائن کے گوڑ مارننگ کہیں گے آپ کو بہت چکر ہے آپ نے وقت دیا بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہ کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سے اداروں میں جب ہم جا کر دیکھتے ہیں جو سپیشل خواتین ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں بڑی ہنر مند ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے جب تک ان کا وہ ہنر ان کے لیے روزگار نہ لائے اس کا فائدہ نہیں ہے اب اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کیا پلانز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے ساملے گا first of all thank you کہ آپ لوگوں نے اپنے پاس کیا اس مجیز کو ویسیبلیٹی کو تاکر پر پوکس کیا جائے ہمارے پلانز ویمن ٹائز تبدو سی آر کی ہمارے پلانز یہ ہے کہ ہم ان پریولیج ان پریولیج ایریا میں جا کے سبیش لی پیرنز کو اور فیملی کو پہلے نے ایسی پیٹ کرنا چاہتے ہیں ایسی پیٹ کرتے ہیں اور ہم نے وہ کام شکر دیا ہے ہم انیشلی ہم نے ابھی ایسی پیس لی سیئی بھی سیٹی تھی ہے کہ یاری سے سرٹ کی ہے اس لئے اس لئے ایسی پیٹنس نہیں ہے ابھی تو سرٹنگ میں اگر کوئی بیٹی ایسا پیدا ہو جاتا ہے سرٹنگ سرٹنگ اگر بیٹی اس کو سرٹنگ دے دی جاتی ہے لیکن اگر بیٹی ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو اسی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو اسی پیدا کی بات اس کو تو کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا پہلے ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو جا کے ایجوگیٹ کریں تاکہ وہ اسی پیدا کریں اپنے اندر اس کے بعد ہی وہ سمحاؤ ایسا سٹپ اہیڈ لے سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سکھا سکیں جب وہ بڑی ہو جائیں تو سماج میں ایک مقامل سکیں ایک عزت کا مقامل سکیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرپینرشن کے سروں کو پرموٹ کرسکیں اور اگر کوئی کسی بھی کوئی صلایت ہے کہ وہ کوئی کام کر رہی ہے لیکن اس کو اتنا چارم نہیں دیا جارہا اتنا اس کو اوپن سپیس نہیں جیتا میں پھر بھی چاہوں گا سبین کہ ہم اس سٹپ سنا بڑی زلدی سے آ کے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت بہت سی جگہوں پر جو سپیشل خواتین ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہت اچھا آرٹ ورک کر رہی ہیں وہ آرٹ ورک یا ان کے جو بنائے گئے فند پا رہے ہیں جو بھی وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے ہنر ہیں وہ لوگوں تک وہ پہنچے آرٹیکلز اس کے لئے کچھ پلان ہے فر ایکسامپل کوئی سون رہے آپ کو وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کرے اپنا جو کام ہے وہ آپ تک پہنچائے تاکہ آپ دنیا کو بھی دکھائیں ملک بھر میں لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگ خرید پائیں ایسا ہو رہے ہیں جی بلکل ایسا وزی ایرتر کے روز ہونے والا ہے ہیں وہ رہا ہے کہ ان دنیز کو اپراوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پروks کرنے سے پہلے ہمیں اپراوش کرنے پڑھ تو پوچھانا پڑھتا ہے جو پودھ آپ کو فیس کرنے پڑھ رہے ہو آپ اپنے بارے میں بتائیے جی بلکل ہمیں تو ڈانٹ بی ہی ہی سلسلے میں کافی لوگوں کو پیرنٹس ہیں ان سے ہم نے کافی چیزیں سنی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو آپ اس طرح انتریج کر رہے ہیں سماج میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیسیبلٹی تشکار ہے یا ایسا ہے تو میں پہلے ان کا مائنسیٹ کو سٹیٹ کرنا پڑتا ہے اب دیکھیں پلیٹ فرم آپ کے پاس ہے یہ موقع آپ کے پاس ہے کہ آپ ان پیرنٹس کو ان لوگوں کو جن کے یہاں سپیشل خواتین ہیں یا وہ لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں جو اس بارے میں کم معلومات رکھتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو وہ نہیں ہے جیسا ہونے چاہیے تو اب آپ ان کو ایڈریس کر سکتی ہیں ڈائریکلی تو ذرا بتائیے تو سہی جیسے شویب بھی کہہ رہے تھے کہ سپیشل خاتون ہے اس کے پاس ہنر ہے اگر اس کے ہنر کو کوئی پروموٹ کرنے والا مل جائے کوئی خریدنے والا اپنے پاس استعمال کرنے والا مل جائے اس کو روزگار مل جائے گا اس کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی آپ پلیز اس پر ایک میسیج دے دیجئے میرا مسیج ہی ہے سب سے پہلے وہ لوگ پانچھوں کو اپنے پر استعمال کریں اس پر بیتیاں اس پیشلی بیتیاں ہوں جو میرا پناہ پینچر ہے اور بیتیوں کو اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اگر وہ ویشتر کو حقا کرنا چاہتے ہیں اب بہاج بھی بیتیاں تو میں حاضر ہوں ان کے لیے بیمنٹیس تابدو سی آردزم کو پیتفارم پر وائد کرنے والا اکے وہ اپنا اپناtin پر پیتفارم پر شو کرسکیں اور ہم ان کا ہنر جو ہے وہ کسٹمر ساتھ بھی ٹرموٹ کریں گے زبردہ کیسے کانٹیک کیا جاسکتے آپ کو سبین کوئی کانٹیک کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے ویمنٹائز ویسی آرکی اگر آپ فیس بک کے اوپر ویمنٹائز ویسی آرکی ٹائپ کریں گے ان پر آپ ویسی آرکی ٹائپ کریں گے تو وہ ہمارے پیج جو ہے گروپ اس پر آ سکتے ہیں کوئی اگر ایسی فیملی جو آپ سے کانٹیک کرنا چاہتی ہے تو that's how they can contact you thank you سبین for being with us today وقت ہم آپ سے کریں گے ملاقات کل اگر باہر نکلیں تو بہت احتیاط کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ہم آپ کو کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ اللہ حافظ